بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مززد ناظرین امید ہے آپ خریص سے ہوں گے اللہ پاک سارے میرے بھائیوں کو میرے دوستوں کو اپنی ایف زبان میں رکھیں کافی ساری گاڑیاں لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ٹوٹا ہائی ایس گرانٹ کیبن مناسب قیمت والی گاڑی ہیں جو میرے پاس کم از کم رینج والی گاڑی ہیں آج آپ کو وہ دکھا رہے ہیں اور ایک کیری ڈبا ہے وہ بھی کبھی اس طرح کی ویڈیو نہیں لگائی لیکن ایک دوست کے پاس ہیں انہوں نے کہا کہ مختصر سی ویڈیو لگا دیں تو تھوڑی قیمت میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ٹوٹا ہائی ایس ہے وہ بھی تھوڑی قیمت میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کوسٹر مزدہ کی ویڈیو ہے مکمل انفرمیشن گاڑیوں کے آپ سے شیئر کریں ویڈیو کو مکمل دیکھیں چینل پر پہلی بارے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گا گھنٹے کے نہیں چینل کو لازمی دبا تاکر رزانہ اس قسم کی جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آپ کی خدمت میں فورا پہنچے گئے ویڈیو کو کرنے لائک لازمی کر دیجئے گا لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے سب سے پہلے جو گاڑی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ٹوٹا ہیس گرینڈ کیبن دو سو انتیس ہے دوستو مارڈل کی بات کریں تو دوزار بارہ کا مارڈل ہے اور دو ہزار بائیس کی ریجسٹرڈ ہے بہت پیاری گاڑی یہ بالکل فریش کنڈیشن ہے گھرے لوے استعمال میں ہے روٹ وغیرہ پہ نہیں چلی نہ ہی یہ بوکنگ پہ چلی ہے گھر میں استعمال ہو رہے گئے باون لیاک ڈیمانڈ ہے مالے کی طرف سے کمی بیشی ہو جائے گی کسی دوست کسی بائی کو پساندہ ہے رابطہ نمبر سکرین پہ موجود ہے اٹو ڈور ہے دوستو اور ٹوٹل جین ون ہے گیر انجن اسا باندھ ہے کسی کسی ہم کا کوئی کام نہیں ہے جین ون سیٹیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں فول فریش گاڑی ہے پنجاب نمبر کی ہے اٹو ڈور ہے اور دو سو انتیس ہے ٹوٹل گاڑی اپنی حالت میں ہے سیل بائی سیل جین ون ہے اور ریپینڈ نہیں ہے اس میں مائنر سی ٹیچنگ ہو سکتی ہے لیکن مکمل شاور نہیں ہے نہ ہی اس میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہے اس کے بعد دوستو جو گاڑی اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی دوزار چھے کا موڈل ہے دس کا کوٹ ٹیس کا گاڑی روٹ والی ہے گیس لگی ہے گاڑی کے اندر سیٹوں کی پوشش بہترین ہے ٹائل بالکل نئے اس کے اندر انسٹال ہے ابھی انسٹال کروائے گئے ہیں ابھی ریسنٹلی اور جو ہے گاڑی میں ریپینٹ ہے دوبارہ سے گاڑی پینٹ کروائے گئی ہے اوورال سیل بائی سیل جینون ہے سیل بائی سیل دوستو جینون ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہے مین ایکسیڈنٹ کی گرانٹی ہے دوزار چھے موڈل دس کا کوٹہ ہے گاڑی بالکل اپنی حالت میں ہے اور سیٹوں کی پوشش بہترین ہے ٹائرن ہے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں 32 لاکھ ڈیمانڈ ہے تھوڑی بہت کمی بے شکروا لیں گے انشاءاللہ کسی دوست کسی بائی کو پساند آئے نمبر سکرین پہ چل رہا ہے آپ نمبر پہ رابطہ کر کے اس گاڑی کے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اس گاڑی کا سودہ فینل کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں جو بھی آپ گاڑییں دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی گاڑی آپ کو پساند آتی ہے تو اس کا سکرین شارڈ لے کے ہمارے نمبر پہ سانڈ کرنا ہے آپ نے ویڈس ایب نمبر پہ تو ہم آپ کو اس گاڑی کی صحیح انفرمیشن دے پائیں گے کیونکہ کافی تعداد میں گاڑیوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں تقریباً میرے اس چینل پہ تقریباً ایک ہزار کے قریب ویڈیوز ہونے والی ہیں تو پھر پتا نہیں چلتا کہ آپ کس گاڑی کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں دوستو چھے مارڈل ہے دس کا کوٹ ہے دو سو چوبیس ہے اور نان ایکسیڈنٹ ہے باقی گاڑی خوبصورت ہے بتیس لاکھ مالک کی طرف سے ڈیمانڈ ہے اور اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی جس بائی جس دوست کو پسند ہے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو گاڑی اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ٹوٹا ہائیس بقصہ دو سو چودہ ہے جی ایل ہے دوہزار دس اس کا مارڈل ہے اور دوہزار انیس کی ریجسٹرڈ ہے آٹومیٹک گیئر میں اور کلائمٹ کنٹرول اس کا سٹیرنگ ہے ایسی زبردست گیئر انجن سا بند اور باقی گاڑی میں ری پینڈ نہیں ہے نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہے جی ایل ہے آٹو ڈور ہے اور بلکل مناسب کی مطلب اٹھتیس لاکھ مالک مانگ رہا ہے انیس کوٹے کی گاڑی ہے نمبر لاور کا ہے اور اٹھتیس لاکھ مانگ رہا ہے کمی بیشی اس میں تھوڑی بہت ہو جائے گی کسی دوست کسی بھائی کو پساندہ رابطہ کر سکتے ہیں اندر اس کے انڈرائیڈ ایل سی ڈی لگی ہے اور سیٹوں کی پوشش بہترین ہے ڈیش بورڈ سکریچ لیس پڑا ہے بارڈی جو ہے وہ ری پینڈ نہیں ہے اپنی اوریجنل حالت میں بہت کم چلی ہے گاڑی اور بوکنگ والی گاڑی ہے دوستو اس کے علاوہ دوستو اور بھی گاڑیاں آپ کو دکھا رہے ہیں ہستہ ہستہ کر کے ساری گاڑی کوئی انفرمیشن دے رہے ہیں جو بھی گاڑیاں آپ کو دکھا رہے ہیں مالکان کی طرف سے جو بھی اوریجنل انفرمیشن ہے اور ان کے علاوہ بھی جو گاڑیاں دکھاتے ہیں ہر گاڑی کی اوریجنل انفرمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں جو بھی مالکان کی طرف سے بتائی گی ہوتی ہے دو سو چودہ میں دوزار دس مارڈل اور چودہ پندرہ کوٹہ سولہ کوٹہ اس رینج میں جو گاڑی ہیں وہ تقریباً چھتیس سنتیس اٹھتیس لاکھ کی رینج میں بیک رہی ہیں جو دو سو چوبیس ہے وہ دوستو جو دوزار دس مارڈل ہے اس سے اوپر کافی زیادہ دوست جو ہے دوزار دس مارڈل سے اوپر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ چالیس لاکھ سے اوپر ہی ملتی ہیں اس کے علاوہ یہ کیری ڈبہ ہے سزوکی بلان یہ دوزار پندرہ مارڈل ہے سکیم والی گاڑی ہے ٹائر نیا گاڑی میں اور نان ایکسیڈنٹ گاڑی یہ بالکل صاف کنڈیشن میں ہے کوٹہ دو اس کی لوکیشن ہے گاڑی کی اور یہ سات لاکھ میں آویلبل ہے سات لاکھ فینل ڈیمانڈ ہے کسی دوست کسی بھائی کو پساندہ ہے تو یہ گاڑی جو ہے وہ گھر میں کھڑی ہے سکول ٹائم وغیرہ پہ وہ لے کے جاتے ہیں نہیں تو یہ جو گاڑی ہے وہ کھڑی ہے اپنے گریلو استعمال میں ہے اور سات لاکھ میں مل رہی ہے کسی دوست کسی بھائی کو پساندہ ہے سات لاکھ اس کی فینل ڈیمانڈ ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی تو جس بھائی کو اگر ہے سزوک کی بلان چاہیے تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ایک دوست کے پاس ہے ان کے پاس یہ گاڑی موجود ہے تو آپ یہ گاڑی خریدنے کے لیے ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ جو گاڑی آپ اس وقت سکریم پہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ٹوٹا ہائی ایس اپنا اپ مارڈل ہے بانوے کا یہ مارڈل ہے اور سٹنڈر گاڑی ہے سیٹو کی پہشش بہترین ہے اندر سے گاڑی جانون حالت میں باقی آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں انیس سو بانوے مارڈل ہے اور کوٹا نہیں ہے لاہور کا نمبر ہے سٹنڈر گاڑی ہے ڈیمانڈ دوستو چودہ لاکھ اس کی مالک کر رہا ہے اور موقع پہ کمی بیشی کروا لیں گے انشاءاللہ کسی دوست کسی بھائی کو پساندہ ہے تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر یہ ان کا موجود ہے بھائی کا آبین سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا نمبر بھی سابقا گاڑیوں کی جو سکریم پہ موجود ہے تو کسی دوست کسی بھائی کو پساندہ ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو گاڑی اس وقت آپ سکریم پہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی کوسٹر مزدہ ہے کوسٹر مزدہ فوجی فریم کوسٹر مزدہ ہے اور کافی دنوں بعد کوسٹر مزدہ گاڑی کی ویڈیو لگا رہے ہیں یہ گاڑی دوزار سولہ کا مارڈل ہے اور اپنے اریجنل پینٹ میں ہے ٹیئر بلکل نہیں ہے انجن اس کے اندر جو ہے بلکل نیا ہے اور انڈیا کا انجن ہے گیر انجن حصہ باندھ ہے کھولا ہوا نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ویڈاوٹ فیل لینا چاہے تو فیل کے بغیر بھی لے سکتے ہیں فیل ساتھ لینا چاہے تو فیل کے ساتھ ہی لے سکتے ہیں گاڑی کی لوکیشن سیالکوٹ ہے اور فیل کے بغیر اگر خریدنا چاہے تو مالک اس کی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بیس لاکھ ہے اگر فیل کے ساتھ لینا چاہے تو تیئیس لاکھ مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے فائل اس کی دوزار پانچ مارڈل کی لگی ہوئی اس کو اور جو ہے گاڑی کے مالک کا کہنا ہے کہ گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے سیالکورٹ میں یہ گاڑی موجود ہے مالک کا نمبر سکرین پر موجود ہے اس کے علاوہ دوستو جو گاڑی اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دوزار سات کا مارڈل ہے پروٹہ ہائیس گرینٹ کیبن دو سو چوبیس اور دوزار دس کا اس کا کورٹہ ہے دوزار دس کی ریجسٹرٹ گاڑی ہے یہ سیٹو کی پوشش بہترین ہے بار سے ہلکی بھلکی ہے شاور کیونکہ پرانے مارڈل ہیں یہ ٹوٹل جینوان نہیں ہوتی باقی سیل بائی سیل پوری ہے سیلوں کی پوری ہے خوبصورت گاڑی ہے دوستو ٹائرز نئے گاڑی کا جو کام ہے وہ ابھی کروایا گیا ہے فریش جو اس میں ٹچنگ شچنگ تھی وہ کروای گئی ہے اور باقی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے خوبصورت گاڑی ہے کن پاسنگ ہر چیز کلیر ملے گی آپ کو فائل مالک کے پاس ہے اس کا مالک اس کی ڈیمانڈ جو کر رہا ہے وہ ہے جناب تیتیس لاکھ موقع پہ کبھی بیشی ہو جائے گی کسی دوست کسی بائی کو پسند آئے تو تینتیس لاکھ ڈیمانڈ ہے باقی موقع پہ کر لیں گے نمبر سکرین پہ موجود ہے نمبر پہ رابطہ کر کے اس گاڑی کی مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اس گاڑی کا سعودہ فینل کر سکتے ہیں امیدے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لائز میں کیجئے گا چینل پہ پہلی بار ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ